اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو اتحاد نیوز اور آئینن سیون میں آپ سب ہی کا خیر مقدم ہے کورونا کا آکڑا بڑھتا ہی جا رہے ہیں اب تو بینس ڈاکٹرز بھی اس وابا کی زد میں آ چکے ہیں ڈاکٹرز کے ساتھ دیگر پانچ لوگ کورونا متاثر پائے گئے ہیں شہر میں تقریباً 19 جگہوں پر پوزیٹیو پائے گئے ہیں تو اتراب دہات کریوں میں بھی کورونا وابا فیلتی دیگھائی دے رہی ہیں وزیراعلا یڈ ربا نے کسی طرح کا لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا ایسا ایک بار پھر کہا ہے پر کرناٹک میں پوزیٹیو پائے جا رہے ہیں ہفتہ 15 دن کا مکمل لوگ ڈاؤن کیا جا رہا ہے پر گرتی معیشت کو مدی نظر رکھ لوگ ڈاؤن اب درست نہیں ہے ایسا ایڈ روپا کا کہنا ہے نیپانی میں آڈی سعودرگا زائنو آڈی میں پوزیٹیو مریض پائے گئے ہیں تو بیلگام کے ساتھ دیگر تعلقاؤں میں بھی پوزیٹیو مریض تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں یاڑے بائل بسن کڑچی مللہ پور حکیری اتھنی اینہ پور رامدرگ میں کورونا متاثر بڑے پیمانے پر پائے جا رہے ہیں شہر بلگام میں بھی ہنمان نگر کاکتی شاستی نگر ہنڈ لگا ونٹ بوئی کولنی سانیادری نگر اجول نگر بھارت نگر نہرون نگر مہانتیش نگر گڑچے ڈروڑ سبحاش نگر مالی گلی خاص باگ بڑاؤں بھوئی گل اس طرح تقریباً انیس علاقوں میں کورونا ہنے حاضری لگائی ہے پچھلے ہفتے سے اب تک کل سو ایکٹو معاملے سامنے آئے ہیں اس طرح سے پانچ سو کے خریب پہنچ چکے ہیں اتنی اکیری کے دو خاتون کا کورونا سے انتقال کے بعد تعداد دس کے خریب پہنچی ہے نپانی میں حاملہ خاتون پوزیٹو پائی گئی ہے پوزیٹو مریضوں کی تعداد کی رفتار اتنی تیز ہوئی ہے کہ ریاست میں ہر روز دو ہزار سے مریض بڑھ رہے ہیں تو صرف بلغام میں ہر روز دس کا اضافہ دکھائی دے رہا ہے مریضوں کی بڑتی تعداد سے اسپطال بھی اب بھر چکے ہیں سیویل اسپطال بیمس میں اب باہری لوگوں کے داخلے پر پابندی لگا دی گئے صرف مریض ڈاکٹرز نرس کو ہی اجازت دی گئے اکثر یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ کئی لوگ بلاوجہ اسپطال ہی ہاتھیں میں اور اسپطال میں گھومتے رہتے ہیں بڑھتے مریضوں کے مدنظر یا فیصلہ اسپطال انتظامیہ کی جانب سے لیا گیا اسپطال میں موقعہ ناکافی ہونے سے سویپ ٹیسٹنگ بھی کافی رفتار دھیمی ہو چکی ہے پورے ملک میں کہہ جاری ہے اٹلاک سے بھی زائد کورونا مریضوں کا تاریخ یہ آنکھڑا بھارت نے چھوا آیا بھارت دنیا کے تیسرے نمبر پر ریاست بھیمس میں ڈاکٹر کی کورونا مریض پانے سے او ٹی پی میڈیکل کو بند کیا گیا اور اسپطال کا کچھ حصہ بھی سل ڈاؤن بھی کیا گیا تیس سالہ ڈاکٹر کورونا مریض پائے جانے سے اب زلہ اسپطال بھی کورونا کی گرفت میں آ چکا ہے پوپیڑے اور کورونا وارڈ ایک ہی جگہ پر ہونے سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے ڈی سی بیل غام ہیرے مٹ نے اچانک زلہ اسپطال میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیگر دھی ہدایات دیتے ہوئے سل ڈاؤن کا فیصلہ سنا ہے اسپطال کے ذمہ دار بھی نے دستی کو اپنے جلد دوسری جگہ پر اوپیڈی شروع کرنے کی بات کئی کرنا ٹک میں پینتیس ہزار کے قریب مریضوں کا آکڑا پہنچ چکا ہے تو خود وزیرعالہ یڈروپا بھی ہونے سے بچ نہیں پائے وزیرعالہ کے دفتر میں ہی تین لوگوں کا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے سے یڈروپا خود ہی کورنٹین ہو گئے یڈروپا کے کار ڈرائیور کا بھی پوزیٹیو ہونے کی خبر آقسل ہوئی ہے کچھ عزیب و غریب کس سے بھی سننے میں آ رہے ایک شخص کو بیٹا ہوا تو اس نے خوشی سے مٹھائی تقسیم کی پر جب وہ کورونا پوزیٹیو پایا گیا تو جنہوں نے بھی مٹھائی کھائی تھی سبی کو کورنٹین ہونا پڑا مٹھائی کھانے والوں کی تعداد ایک سو بیس بتا ہی جاری ہے چکوڑی زلہ کو ایک ہفتے کے لاکڈاؤن کا فیصلہ لیا گیا بڑھتے مریضوں کے مدنظر فیصلہ لیا جا رہا ہے ایسا جگدیش کورٹ گیمت نے بتایا تیرہ سے اٹھرہ تاریخ تک بند رہنے کا اعلان کیا گیا کورونا کے بڑھتے مریض اور اس پر کئی سے روک لگایا جائے اس پر تبادلے خیال رکھا گیا تھا جس میں جگدیش کورٹ گیمت نے اس فیصلے کو سبی کے حق میں بہتری کی طور پر لینے کی بات کہی کورونا وابا کے چلتے سکولوں کو شروع کرنے پر اب تک کسی فیصلے کی بات حکومت کی جانب سے نہیں ہویا لہٰذا کولیجز میں صرف آخری سال کے طلباؤں کے پرچے لیا جائیں گے باقی امتحانات نہیں ہوں گے انجنیرنگ بی اے بکوم چھٹا سمسٹر لیا جائے گا کئی گاؤں میں بارش زوردار ہونے سے بیماریوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے میڈیکل سے دوائیوں کے لیے بھی پابندیاں لگائی جا رہی ہے مریض کا نام موبائل نمبر درج کرنا لازمی قرار دیا گئے پہلے آسانی سے گولیاں حاصل ہوتی تھی پر اب نزلہ خانسی بھوکار کے لیے اسپطال کا روح کرنا پڑ رہا ہے کچھ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ہر ایک خانسی سردی کو کورونا سے جوڑنا غلط ہوگا لہذا کچھ اختیارات ہومی اپیتی ڈاکٹروں کو بھی دیا جائے سیویل اسپطال میں جانے سے بھی لوگ اس لیے ڈر رہے ہیں کہیں پوزیٹیو نہ کر دے اتر پردیش کے میرٹ میں کورونا پوزیٹیو کی فرضی ریپورٹ دوہزار پانچ سو روپے میں دیے جانے کی خبر عوام کے ذہن میں ہے ویسے بھی کوویڈ وارڈ میں جانے کے بعد ڈر سے مرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اسا بھی ایک ریپورٹ میں آئے لہذا حکومت کو چاہیے کہ مریضوں کو ڈرانے کی بجائے ان کی حمد کو بڑھائے ورنہ لوگ کوویڈ سے کم اور ڈر سے ہی زیادہ مریں گے اتحادیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ بہت